ڈرامر سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو جقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیلی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرح کے توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آئیشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آئیشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ اتبار ہے وہ کبھی بھی آئیشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ ڈرامی سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی مگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرانگیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آئیشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آئیشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ اتبار ہے وہ کبھی بھی آئیشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ ڈرامی سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیلی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرح کے توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کبھی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے جقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ ڈرامی سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرح کے توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آئیشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آئیشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کبھی بھی آئیشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ برامر سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیلی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرح کے توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آئیشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آئیشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کبھی بھی آئیشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ برامی سرد دل مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیلی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرح کے توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آئیشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آئیشی کے اوپر خود سے بھی زیادت بار ہے وہ کبھی بھی آئیشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کی باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ براما سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فقر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیلی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی ٹرانکیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آئیشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آئیشی کے اوپر خود سے بھی زیادت بار ہے وہ کبھی بھی آئیشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کی باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ براما سرد دل مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فقر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی آئیسی حرکت کی تو میں اس کی ٹرانکیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آئیسی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آئیسی کے اوپر خود سے بھی زیادت بار ہے وہ کبھی بھی آئیسی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کی باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ ڈراما سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فقر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طران کے توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ اتبار ہے وہ کبھی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کی باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ براما سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فقر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیلی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرح کے توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آئیشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آئیشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ اتبار ہے وہ کبھی بھی آئیشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ ڈرامی صرف دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیلی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرح کے توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آئیشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آئیشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ اتبار ہے وہ کبھی بھی آئیشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ ڈرامی سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرانگیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کبھی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایہ یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کی باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڑ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ براما سرد دل مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فقر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرح کے توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کبھی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مائی یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ برامی سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہیں پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرح کے توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کبھی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کار اٹڑ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ ڈرامی سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیلی کرنے لگ جائے گا وہی پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی آئیسی حرکت کی تو میں اس کی ٹرانکیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آئیسی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آئیسی کے اوپر خود سے بھی زیادت بار ہے وہ کبھی بھی آئیسی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کی باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ براما سرد دل مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی مہدہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیلی کرنے لگ جائے گا وہیں پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی آئیسی حرکت کی تو میں اس کی ٹرانکیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آئیسی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آئیسی کے اوپر خود سے بھی زیادت بار ہے وہ کبھی بھی آئیسی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایہ یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کی باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ براما سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہیں پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی ٹرانکیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پدنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کبھی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایہ یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کی باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ براما سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہیں پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی ٹرانکیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کبھی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کی باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڑ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ براما سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہیں پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اس سے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرانگیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کبھی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کی باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹر نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ ڈراما سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لئے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہیں پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اس سے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی آئیسی حرکت کی تو میں اس کی طرانگیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادت بار ہے وہ کپی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایہ یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڑ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ برامہ سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہیں پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اس سے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرانگیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کپی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڑ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ براما سرد دلیں مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہیں پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اس سے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرانگیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کپی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڑ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ براما سرد دل مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی موجزہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہیں پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی طرانگیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادہ تبار ہے وہ کبھی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڈ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ براما سرد دل مومن کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مومن اور آشی کی منگنی ہو جائے گی دونوں بہت ہی خوش تھے مومن کا تو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی مہدہ ہوئی جائے گا اور ایک ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا مومن کی شادی اس کی بہن کی شادی کے ساتھ فائنل ہو جائے گی آشی اور فری شاپنگ کے لئے جاتی ہیں وہاں پہ فخر انہیں دیکھ کے وہیں آ جاتا ہے اور آشی سے بدتمیدی کرنے لگ جائے گا وہیں پہ مومن بھی آ جائے گا اور مومن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی مومن اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے دھکے بھی دیتا ہے فخر بہت ہی نیچ قسم کا انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ساری رات وہ اسے کال کیا کرتی تھی مومن کی خالہ اسے اپنے گھر بلاتی ہے مومن اسے کہتا ہے کہ آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کی ٹرانکیں توڑ دوں گا تو آشی کے امی کہتی ہے کہ آشی کو اس کی فکر نہیں تمہاری فکر ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہے فخر نے جو بکواس کی تھی وہ سوچ لی تھی کہ پتنی مومن اس بات پر کیا سوچے گا لیکن مومن کو آشی کے اوپر خود سے بھی زیادت بار ہے وہ کپی بھی آشی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مایا یونیورسٹی سے آ کر بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اسے گوھر کے باتیں یاد آتی ہیں وہ مومن کو بار بار کال کرتی ہے لیکن مومن اس کی کال اٹڑ نہیں کرتا اگلے دن وہ یونیورسٹی میں مومن سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے مومن کو اس کی بات پر بہت غصہ آتا ہے مومن اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ